موسیقی وفا کی حکومت نے سمارٹ لاکڈاؤن پر زبردرست عمل درامت کر آیا حکومتی افضامات کے باعث کرونا کیسز ختم ہو رہے ہیں عوام کوئی سو پیس پر عمل درامت کرنا ہوگا وزیراعظم عمران خان کراچی میں وقفے وقفے سے بارش گرو مندر پی آئی بی کالونی نازمباد اور شارع فیصل سمیت مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے نشیبی علاقوں میں پانی ہی پانی آج اور کل اربن فلڈنگ کا خدشہ شہری پریشان کراچی میں بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے دو افراد زندگی کی باز ہی پھار کہے وزیر طوانائی سندھ کا نوٹس ہیس کو سیپ کو اور کے الیکٹرک کے سربراہن سے ریپورٹ کلت ذمہ داروں کا تائین کرنے کے ہدایت وزیر اعلی سندھ کی زیر صدارت رین ایمرجنسی کے حوالے سے اجلاس نالوں میں صفائی کی صورتحال پر بریفنگ فہرستیں بنالی خود دورہ کر کے صفائی کا جائزہ لوں گا مراد علی شاہ اندرونے سندھ بھی بارشوں سے جل تھل ایک سکھر حیدر آباد میرپور خاص خیرپور سمیت دیگر شہروں میں بادل کھل کر برس پڑے نشیبی علاقوں میں پانی جمع فارک لینڈ ریفرنس میں اہم پیش شرف آصف علی زرداری کی برریت اور ریفرنس خارج کرنے کی درخواست ہے مسترر احتساب عدالت کا دس اگس کو فرد جرم آئیت کرنے کا حکم جج آزم خان نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا مریم نواز کی نیب میں طلبی کا نوٹے سے سال جاتی عمرہ میں عراضی کی خریداری کا طریقہ کیا تھا زمین زرائی یا کمرشل استعمال میں رہی تفصیلات پر آہن کی جائیں نیب نے مریم نواز کو سوال نامہ بھی بھیجوا دیا نیب نے وزیرا پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کو بارہ ایٹرس کو طلب کیا جس کے اوپر اپوزیشن نے اور آل پاکستان لوٹوان اسوسییشن نے بڑا جناب احتفال کرائی کیا ایڈر نیب نے بلایا ہے وزیرا پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کو انشاءاللہ پوری گریس فوری اور رسپیکٹ کے ساتھ احترام کے ساتھ اور روز اور ایگولیشنز کے مطابق وزیرا پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب نیب کے سامنے پیش ہوں گے وزیرا پنجاب کی نیب طلبی پر بلا وجہ طوفان کھڑا کیا گیا عثمان بزدار پر کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام سمجھ سے بالتر ہے وہ نیب کے سامنے قابل احترام انداز میں پیش ہوں گے وزیرا پنجاب فیاض الحسن چوہان کبھی غلط کام کیا نہ کسی کو کرنے دیں گے الزامات کی منفی سیاست کرنے والوں کو ناکامی ہوگی عوام کو ریلیس دینے کے لیے اختیارات میں کوئی رکاوت برداس نہیں وزیرا پنجاب عثمان بزدار پرائیویٹ اداروں کو شپنگ بزنس میں لانے کا مشن پاکستان کی زیادہ تر برامدات بندرگاہوں سے ہوتی ہیں ماضی میں میری ٹائم سیکٹر کو نظر انداز کیا گیا عریزہدی کی نیوز کانفرنس شپنگ دیبر انڈسٹریوں سے پیچھے رہ گئی عبدالرزاق داؤ سپریم کورٹ نے چیئمن نیپ کی تائناسیوں کے اختیار کا از خود نوٹس لے لیا انیس سو نینانوے سے آج تک رولز نہیں بن سکے عدالت کی معابنت کے لیے ایٹرنی جرنل کو نوٹس جاری عدالت کی ریجسٹر آر آفس کو الگ سے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت شیخ رشید سے پاکستان میں چین کے صفیر یاو جنگ کی ملاقات تاریخ ساز ریل منصوبہ منظور ہونے پر مبارک بات ایمل ون منصوبہ پاکستان میں صفری انقلاب لائکہ کراتی سے پشاور ایک ہزار آٹھ سو بہت سب کلومیٹر نیا ٹریک تعمیر ہوگا حسد عمر کی زیر صدارت نیسل کمانڈ اینڈ اوپریشن سینٹر کا اجراس مختلف سیکٹرز کھولنے کے حوالے سے لاحے عمل کا جائزہ ہیلتھ گائیڈ لائنز پر عمل نہ کرنے کی صورت میں وائرس دوبارہ پھیل سکتا ہے وفاقی وزیر کی وارننگ ملک میں کرونا کیسز میں کمی آنے لگی چوبیس گھنٹے میں سترہ افراد جانبہ اب تک چھ ہزار باون امباد محلک وائرس سے دو لاکھ بیاسی ہزار چھ سو پینتالیس شہری متاثر سن میں ایک لاکھ بائیس ہزار ساتھ سو انسٹھ پنجاب میں چرانگے ہزار چالیس مریض خیبر پختونخواں میں چونتیس ہزار چار سو بستیس بلوچستان میں گیارہ ہزار آٹھ سو اکیس کیسز سیاحت کے شوقین افراد کے لیے خوش خبری پانچ ماہ بعد لاہور کی تمام تاریخی امارتیں کھولنے کا فیصلہ شائع قلعہ، مقبرہ جہنگیر، مقبرہ دائی انگا، نور جہان کا مقبرہ بھی شامل لوگ کرونا ایس او پیس کا خیال لگتے ہوئے تفریح کر سکیں وزیر سہت پنجاب کی زیر سدارت واسا، ہیڈ آفیس میں اجلاس مونسون میں کیے گئے انتظامات سے متعلق بریفنگ زیر زمین پانی کا لیول کم ہونا خطرناک ہے ساف پانی کو بچانے کے لیے اقدامات ناگزید ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد اسلام آباد میں ان صداد منشیات فورس کا بارہ کہہو میں آپریشن، سمگلرز کی فائرنگ سے ایک اہلکار شہید چھے ملزمان نے سرنڈر کر دیا قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات بنامت اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گندر میں ہوں مریم زی شان ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات اس بریک کے بار بولیٹن کے آغاز میں وزیراعظم کے دورہ لاہور کا ذکر کریں گے وزیراعلا پنجاب، وزیراعظم قانون اور دیگر افسران سے وزیراعظم عمران قان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں عثمان بستار سے پنجاب میں اتحادی جماعتوں کے مسائل پر ریپورٹ لی عمران قان نے قومی رابطہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ اور تعمیرات اجلاس کی صدارت بھی کی ہے وزیراعلا نے وزیراعظم عمران قان کو ریور راوی فرنٹ آتھارٹی کے بارے میں بھی آگاہ کیا ریور راوی فرنٹ آتھارٹی کے اقدام کو سراہا سمارٹ لوگ ڈاؤن میں حکومت نے ایسو پیس پر عمل درامت کر آیا عوام کو ایسو پیس پر عمل کرنا اور حکومت کا ساتھ دینا ہوگا عمران قان کا ایسا کہنا تھا مزید افسرات جانتے ہیں لہور سے حسن رضا سے حسن کیا مصروفیات ہوں گی آج وزیراعظم پاکستان کی لہور میں دیکھیں بارہ بجے کے قریب وزیراعظم جو ہیں وزیراعلا آفیس پہنچے تھے جہاں پر ان کی ون ٹو ون ملاقات ہوئی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بوزدار سے اور وزیراعلا پنجاب نے جو ہے پنجاب میں اتحادی جماعتوں کے جو مسائل تھے وہ تحفظات سامنے رکھے کہ وہ پرائیم ایسٹر سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتایا گیا کہ پنجاب میں سیاسی اور حکومتی انتظامی معاملات کی ساتھ تک بہتر ہوئے اور کون سے ان کو جو ہے وہ پریشانیاں پنجاب میں جو ہے ان کو درپیش ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب ان کی ملاقات ختم ہوئی تو وزیراعلا نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو ریور راوی پروجیکٹ ہے اس میں ہم نے اتھارٹی بنا دی اور شاہد عزیز اس کے جو ہے اتھارٹی کے سربراہ ہوں گے ان کے لیے بقاعدہ فنجز جاری کر دیا گیا اور وزیراعظم عمران خان نے ان کی ملاقات کے بعد سبائی وزیر قانون راجہ بشارت سے ملاقات کی آج کی پوری ملاقاتوں میں سب سے انتھائی اہم ملاقات کو جو ہے وہ راجہ بشارت کی ملاقات کو قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ ان کو کچھ اہم ٹاسک بھی دیے گئے ہیں ان سے کچھ ریپورٹس بھی لی گئی ہیں اور کچھ اتحادی جماعتوں سے رابطے کرنے کا ٹاسک دیا گیا یہاں تاکہ مسلم لیگ نون کے کچھ ممران اسمبلی سے ملاقات کر کے اور ان کے معاملات کو دیکھنے کا بھی ٹاسک دیا گیا ہے جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ رابطے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ کہا گیا کہ کیونکہ پنجاب حکومت میگا ترقیاتی منصوبہ جاتھ شروع کرنے جا رہا ہے تو اس طرح اپوزیشن ان پر کچھ تحفظات کا اظہار کر سکتی ہے کچھ معاملات کو اٹھا سکتی ہے جو حکومت کے لیے مسائل درپیش پیدا ہو سکتے ہیں جس کو مدہ نظر رکھتے ہوئے عمران خان نے واضح طور پر راجہ بشارت کو ادایہ دی کہ پنجاب حکومت کی قانونی لیگل ٹیم بہت مصبوط منائی جائے اور تمام طرح لیگل پہلوں کا جائزہ لیتے ہوئے ان پر اقدامات کیے جائیں پرائمیسر نے یہ بھی ایک کامات دیئے کہ پنجاب میں جتنے بھی ترقیاتی سکیمیں ہیں جو بھی اقدامات ہیں وہاں پر کسی بھی قسم کی بے ذاتگی قبول نہیں کروں گا جو بھی ملوث پایا گیا ان کے خلاف سخت کاروئی ہوگی چاہے وہ صوبائی وزیر ہو چاہے وہ کوئی افسر ہو یا کوئی بھی افرد بیچ میں شامل پایا جیا اس کے ساتھ جو قومی تعمیراتی کے حوالے سے جو کمیٹی تھی اس کی اجلاس کی صدارت کی اس میں صرف ریور راوی فرنٹ کو جو تھا اس کے حوالے سے وہ جتماع طرح معاملہ زیر گول لائے گے جس کا ابھی کچھ دیر بعد عمران خان خطاب کریں گے اور ابھی کچھ دیر بعد بیرو کسی سے خطاب کریں گے کراچی میں وقفے وقفے سے بارش گرو مندر اور شارع فیصل سمیت مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے ہیں نشے بھی علاقوں میں پانی ہی پانی ہے آز اور کر اربن فلڈنگ کا خطشہ ہے شہری اس پر پریشان دکھائے دے رہے ہیں تو مونسون کا چوتھا سپیل ہے جو کراچی شہر میں داقل ہو چکا ہے کل سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے ایسے میں گرو مندر پی آئی بی کولونی نازم آباد اور شارع فیصل سمیت مختلف علاقے ایسے ہیں جہاں پر بادل جم کر برس رہی ہیں اور لوگوں کو مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ نشے بھی علاقے زیر آب آنے کا خطشہ ہے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پانی جمع ہو چکا ہے اور نقاسی آپ کا کوئی سسٹم نہیں ہے انتظامیہ کی کارکردگی اس سے پہلے آیا ہو چکی ہے جب مونسون کا تیسرا سپیل آیا تھا پل بھر میں چند منٹوں کی بارش نے پورے کراچی کو ڈبو دیا تھا اور اب کل سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اس وقت کیا صورتحال ہے کراچی شہر کی سولیہ فیروز سے جان لیتے ہیں کل سے بارش کا سلسلہ جاری ہے کیا صورتحال ہے شہر بھر کی کیا نقاسیہ آپ کے لیے کوئی موصر انتظامات کیے گئے ہیں جی یہ نقاسیہ آپ کے تو بارش سے چوتھے سپیل سے پہلے ہی اخدمات شروع کردی بڑے نالوں کی سفائی کا برساتی جو نالے ہیں ان کی سفائی کا کام تو جاری ہے